السلام علیکم لاظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے بہت سارے لوگ بھائی جان پریشان ہیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کریانے میں بچت بھی نہیں ہے اوپر سے کام بھی بہت سلو ہو گئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میرے اردگرد جو باقی کا روبارہ ہے یا مرگی کا ہے سبزی کا ہے بیکری کا ہے دودھ والا ہے وہ سارے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری سیل بہت ڈاؤن ہو چکی ہے ہمارے پاس ابھی مطلبے کے کسٹمر بہت کام آتا ہے اگر آتا بھی ہے تو اگر کلو لے کر جاتا تھا پہلے چیز تو وہ جو ہے نا پاؤ اور آدھا کلو اس طرح کے خریداری کر رہے ہیں بھائی بہت سے وجہات میں سے ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یوٹلٹی بلز کی وجہ سے ہے یعنی کہ اس وقت گیس اور بجلی کی اوپر اتنا زیادہ مطلبے کے خرچہ ہو جاتا ہے اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں تو جس کے بعد وہ پے کر کے اس کے بعد جو ہے باقی چیزوں کے لیے نا پیسی نہیں بچتے ہیں اگر ایک بندے کی تنخائی تیس پہنتیس ہزار یا چالیس ہزار ہے اور اس بیچارے کے دس سے پندرہ ہزار روپے اگر ایٹلٹی بلز میں چلے جائیں گے اور پانچھے دس ہزار روپے اس کے سکول کی فیس ہو جائے گی گھر کا رینٹ ہو جائے گا تو اس بیچارے کے پاس کیا بچے گا لیکن ہمارے پاس بھی چاول بھی بکتے ہیں داول بھی بکتے ہیں لیکن اس کی مقدار کم ہو گئی ہے پہلے اگر وہ کلو لے کر جاتا تھا تو اب پاو لے کر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سیل بہت ڈاؤن ہو گئی ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں صاحبات ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے مہنگائی بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ چیزیں تو ہیں لیکن لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے کہت جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہو لیکن آپ کو چیزیں ہی نہ مل رہی ہو چیزیں ہی شارٹ ہو جائیں اور دوسری کہت کی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس چیزیں بہت زیادہ وافر مقدار میں ہو لیکن آپ کے اندر خریدنی کی طاقت ہی نہ ہو تو لہٰذا اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے تو ہم جتنا مطلب کے استغفار کریں گے اللہ سے دعا کریں گے اپنے عامال کو ٹھیک کریں گے تو یہ اسے لئے بھی بڑھ جائیں گی اور کربار بھی ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ